بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بریانی چکن بریانی جس کے لئے ہم لیں گے دو گلاس چاول جن کو بھی گھوکے رکھتی ہے دو عدد میڈیم سائز کے کٹے ہوئے پیاز لیں گے تین عدد ٹوماتر کٹے ہوئے اور ایک پوری مرکی جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے ساف کر لیں گے اویل لیں گے ایک پیالی یہ بریانی مسالہ ہے پیکٹ والا وہ لیں گے ایک عدد اور ادرک لیسن جو ہے اس کی پیسٹ ہے اور جو ہری مرچے ہیں وہ ثابت ایک پین لیں گے اس میں ہم پانی ڈال لیں گے اور اس میں گرم مسالہ ڈال لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں دو چمچ نمک ڈال دیں گے اور اس کو بائل کر لیں گے پانی کو ساتھ ہی ہمارے پانی میں بائل آ چکا ہے تو ہم اس میں کیا کریں گے چابل شامل کر دیں گے اس میں ہم نے چابل شامل کر دیا اور اس کو تھوڑا سا ہلا دیا اب اس کو ہم ڈھاک دیں گے اور ساتھ ہی ہم دوسرے پین میں مسالے کی تیاری کرنے شروع کر دیں گے تاکہ ادھر دوسرے چلے پہ ہمارا چابل بائل ہو جائے اور ساتھ ہی ہمارا جو پڑیانے کا مسالہ ہے وہ بھی بن جائے اب اس میں ہم اور ہی شامل کریں گے ایک پیالی اور ساتھ اس میں پیاز ڈال کر براؤن کر لیں اس میں ہم سلسل چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ ایکول براؤن ہو جائے سارا پیاز جو ہے پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے اس میں ہم ادھرک لیسن پیسٹ اور ثابت ہری مرچیں شامل کر دیں گے ساتھ ہم اس میں ٹوماٹر شامل کر دیں گے اور ان کو اچھے سے بھون لیں گے ان کو اچھے سے بھون کر اس میں ہم چکن شامل کر دیں گے اور پھر اس کو بھی اچھے سے ہم بھون لیں گے اس میں ہم بریانی مسالہ شامل کریں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک کہ ہمارا جو چکن ہے وہ گل نہیں جاتا دوسری طرف ہم نے چاول جو تھے وہ ڈال دیئے تھے پانی میں اور اس میں جب ایک کنی رہ جائے تو ہم نے اس کو اتار لینا ہے اور اس کو چھان لینا ہے ہم نے اس کو ہم سوراکوں والی چھنی لے کے اس میں چاول نکال لیں گے اور چھان لیں گے اس میں جتنا پانی ہوگا وہ نکل جائے گا اور اس کو ہم تھوڑا سا سائٹ پہ رکھ دیں گے اور ہمارا مسالہ بھی تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو چیک کر لیں گے اگر تو یہ گل چک ہے تو اس میں ہم دہی شامل کر دیں گے ایک پیالی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بریانی کا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ایک بڑا پین لیں گے اور اس میں ہم نیچے تھوڑا سا اوئل ڈال کر پورے پین میں اچھے سے لگا لیں گے اور ہم نیچے ایک چاولوں کی تیار لگائیں گے اور اس کے اوپر ہم جو مسالہ ہے اس کی تیار لگائیں گے اسی طرح ہم تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ چاول ڈال کر اور تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ چکن ڈال کر اس کی تہیں بناتے جائیں گے یہ میں تہیں لگا رہی ہوں ایک تیار بن گئی ہے ہماری چاول کی اور مسالے کی اسی طرح ہم اوپر ایک اور تیار لگائیں گے چاولوں کی اور اس کے اوپر ہم گارنشنگ کے لیے ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور لیمن پیس رکھیں گے بلکل بھاری کاٹ کر اور چھٹکی چھٹکی جو ہے وہ ہم زردہ رنگ جو ہے وہ اس میں شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا صرف کلرنگ کے لیے اور اس کو اب ہم دام دے دیں گے آپ چاہیں تو آپ چاہیں تو کلر کو یہ اور بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ یالو کلر ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہم تھوڑا تھوڑا کلر کے اوپر کیوڑا وارٹر شامل کر دیں گے اور ڈککن کے اوپر ہم پونا یا کچھ کپڑا لپیٹ کر اس کو دام دے دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس کو میڈیم فلیم پر رکھیں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے ہم اس کو بلکل لو فلیم کے اوپر رکھیں گے اور اس کے اب بعد ہم دام اس کا ختم کر کے ڈککن اٹھا کر دیکھ لیں گے اب ہم اس کو کھول رہے ہیں اور خوشبو بہت ہی پیاری ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور میں نے اس کو مکس کرنے کے بعد ڈش راوٹ کر لیا تو لکنگ سو یمی پلیس ٹرائی اٹھ یا ہوم اور پلیس سبسکرائب آور چینل اللہ حافظ